اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ کیمیسٹری اینڈ موڑ اگر آپ کے ساتھ دو طرح کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں ایک بھنڈی ہے اور ایک لوکی بھنڈی کو میں نے بہت ہی کرسپی سی بنایا ہے اور یہ لوکی کا کوفتہ بنایا ہے جو کی گریوی کے ساتھ ہے تو چلیے پہلے ہم لوکی کے کوفتہ بنا لیتے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں کوکل لے لیتے ہیں اس میں میں نے تھوڑے سی ٹیماتر اٹھ کیا ہے ٹیماتر کو رفلی آپ چوبٹ کیجئے گا اور تھوڑا سا میں نے پیاز بھی لیا ہے پیاز اور ٹیماتر کی کوئنٹیٹی میں پیاز کی کوئنٹیٹی جو ہے کم ہوگی زیادہ ہوگا تو بس آپ کو اسے ہی ساپ سے رکھنا ہے اور یہ تھوڑا سا میں کیشو ڈال لی ہوں میں نے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر دو تیز پتے ڈالوں گی اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پینٹ اٹھ کروں گی موم فلی یہ بالکل آپشنل ہے اور اب کچھ مسالے میں ڈالنے والی ہوں اس کے اندر مسالوں میں میں نے چار جو ہے جھوٹی علاچی لیا ہے ایک بڑی علاچی ہے اور چار لونگ ہے اور تھوڑا سا میں نے سانف بھی اس میں آٹ کیا ہے بس ان سبی چیزوں کو ہمیں ڈال دینا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑے سے لیسون آٹ کروں گی اور تھوڑے سے جنجر بھی آٹ کروں گی ادرک اس طرح سے میں نے اس کو بیس سے کٹ کر لیا ہے فاکوں میں اور تھوڑا سا اس کے اندر بٹر ڈالیں گے تقریباً ایک بڑا چمچ بٹر بھی آٹ کیا ہے میں نے تھوڑے سے لال مرچیں یہ کاشمیری مرچ ہے تھوڑا سا آپ اس کے اندر دھنیا پاورڈر ڈالیں گی ایک چمچ اور تھوڑا سا ہم اس میں ہلدی ڈالنا ہے آدھے چمچ سے کم تھوڑا تھوڑا مجھے یہ سب چیزیں ڈالنا ہے تو بس یہ ہلدی بھی میں نے تھوڑی سا ڈال دی ہے اور اب اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی ڈال کے تھوڑا سا نمک بھی آٹ کر دیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آوڈنگ دیکھ لیجئے گا میں نے یہ تھوڑا سا ڈالا ہے آدھا چمچ انہیں ڈال کے اب ہمیں بند کر دینا ہے کوکر کو کوکر بند کر کے پہلے ہمیں تیز آنچ پر ایک سیٹی کو لانا ہے اس کے پاس دو سیٹی دھیمی آج پہ آنے کا ویٹ کرنا ہے پھر ہم فلیم کو بند کر دیں گے جب تک یہ بند رہا ہے ہم لوگی کو چھیل لیتے ہیں تو یہ میں نے ایک لوگی لیا ہے اس کو ہمیں اچھے سے چھیل لینا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ کو چھیلنا ہے تو چلیے اسے ہم چھیل لیتے ہیں لوگی چھیل چکی ہے اب میں اس کو تین چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کٹ کر دے رہی ہوں اب مجھے اسے گریٹ کرنا ہے میں نے اس طرح سے گریٹ کروں گی کدوکش کرنا ہے جو آپ کدوکش کریں گے بیجوں والا بیجوں والے ہیں بیجوں والے اس کے پاس گریٹ کریں دیکھیں بیجوں میں نے ملکن کریں اب میں نے سا رہا ہے فورا ہے آپ کو پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو میں نے اسے پانی میں ڈال دیا ہے پین میں پانی کے ساتھ ٹرانسفر کر دیا ہے پین میں ایک بوائل آنے تک کا ویٹ کرتے ہیں تو چلی جب تک ہم اس میں کوکر دیکھ لیتے ہیں کھول کے ہمارے سب ہی پیاز اور ٹماٹر بھی گل چکے ہیں انہیں اب یہ اچھا سا ایک پیسٹ بنا لینا ہے جتنا باریک ہو سکے آپ اتنا باریک اسے پیسٹ بنائیے گا سمودھ سا بلکل بہت اچھی گریوی بن کے تیار ہوگی تو میں نے اس میں سے تیز پتے نکال دی ہیں اور سب ہی آپ پیسٹ لیں گے مسائلے بس آپ کو تیز پتہ جو اس میں سے نکال لینا ہے اور بس یہ دیکھیں ہم نے اچھا سا ایک پیسٹ بنا لیا ہے اس کا پیسٹ بن گیا ہے اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور دھر لوکی بھی بوائل ہو چکی ہے تو لوکی کو بوائل کر کے میں نے اس میں فوران سٹین کیا ہے گرم پانی کو چھان لیا ہے پھر میں اسے تھنڈے پانی میں ٹرانسفر کر کے فوران اسے تھنڈا کر کے کیونکہ مجھے جلدی جلدی کرنا ہے اس لیے میں اسے فوران اینڈڈا کر لی رہا ہوں اس کو آپ اتنے اچھے سے ہلبے کہ اس میں پانی نہ رہا ہے اس طرح سے دبا دبا کے سبھی کو آپ کو نکال لینا ہے سبھی لوکی کو میں نے پانی میں سے نکال لیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا پیاز ڈے کر رہی ہوں تھوڑا سا چھوٹا سا پیاز پوجی ماں چھوٹا 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 چھوٹ کردک اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس دھنیا ہو تو دھنیا بھی اس میں اٹ کر دیں یہ تھوڑا سا میں ادرگ کو ایسے کر کے گریٹ کر کے ڈال رہی ہوں آپ کو کٹ بھی کر سکتے ہیں باریک باریک اسے یہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ادرگ بھی اب میں اس کے اندر یہ اٹ کرنے والی ہوں پنیر یہ پنیر میں نے گھر پہ نکالا ہے دودھ جو پھٹ جاتے ہیں اس کا میں نے یہ پنیر نکالا تھا آپ چاہے تو پنیر بھی اس میں ڈال سکتے لیکن آپ کو اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نورملی جو بیسن آتے ہیں اس کو تبے پہ ہلکا سا روست کر کے ڈال دیجئے گا پھر میں نے تھوڑا سا یہ بھوناوہ زیرہ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا نمک نمک آپ ٹیسٹ کر کے ہی ڈالیے گا بس اب ان سبھی چیزوں کو بہت اچھے سامیں مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے آپ کو اس کا ایک بالٹیپ کا بنا لیجئے چاہے چپٹا جیسے بھی آپ اس کا شیپ دینا چاہتے ہیں آپ کوفتے کا شیپ دے کے بنا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح کا گول گول شیپ دیا ہے آپ چاہے تو فلائٹ بھی دے سکتے ہیں سبھی کوفتوں کو میں نے اس طرح سے بنا لیے یہ بہت ہی پوفیکٹ بائنڈنگ ہوئی ہے اس کا مطلب کی یہ بہت صحیح بنا ہے اگر آپ کو تھوڑا لگتا ہے کہ نہیں بن پا رہا ہے تو آپ اس کے اندر بریٹ گرمز بھی ملا سکتے ہیں تو بس پہلے آپ ایک ڈال کے چک کر لیں تیل میں کہ پھٹ تو نہیں رہا ہے اگر پھٹے گا تب آپ اس میں اور ملا کے صحیح کر سکتے ہیں تو بس میں نے اس طرح سے سبھی کو تل لیا ہے گولڈن فرائی کیا ہے میں نے اسے دھیمی آش پہ کرنا ہے پہلے آپ کو تیل بہت اچھے سے گرم کرنا ہے پھر آپ کو دھیما کر دینا ہے دھیمی آش پہ آپ کو اسے گولڈن فرائی کر کے نکال لینا ہے اس طرح سے دیکھیں کتنا اچھا یہ بن کے آیا ہے کوفتے ہیں اب میں ایک پیال لوں گی پیلن کو گرم کر لیا ہے اس میں میں تیل اٹ کر رہی ہوں آپ اس کے جنگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں ہمی نے تیل لیا ہے میں نے جنجر لیا ہے ادرک میں نےnh auch as in invayage میرچہ دی� في ت panel اور اچھا سکتے سر 5 ولینا ہے دونوں چیزوں کو اکی سٹے رہی بہت کو دیں بس ہے اب میں اس کے اندر اٹ کر دوں کی پیوری جو میں نے بناتے لکھیها ہے اگر آپ کی پیوری میں زرہ بھی لمس ہے یا پھر کچھ بھی چھوٹے بڑے مسالے ہیں تو آپ اسے چھان کے ڈال لیں بہت اچھی سی گریوی بن کے آئے گی سمودھ سی تو میں نے تو بہت اچھے سے اسے پیس لیا تھا آپ بھی کوشش کریں گا کہ اس کا پیسٹ بہت ہی سمودھ بنے تو انہیں ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی اسے بوائل بھی کر چکے ہیں بہت اچھے سے تو بس ہمیں انہیں ایک بار کھول آنا ہے تو یہ اچھے سے جب پک جائے گا تو ہم اس کے اندر کسوری میتھی اوپر سے ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے میں نے کسوری میتھی کو روشٹ کر کے رکھا تھا اوپر سے ہاتھوں سے مسال کے ڈالا ہے بس یہ پک چکا ہے اس میں ایک بوائل آ گیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑی سی یہ کریم ایڈ کر رہی ہوں یہ گھر کی ملائی ہے تو یہ میں نے دو چمچ ڈالا ہے آپ چاہے تو نورملی جو آتی ہے کریم بزار میں امبول والی وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس میں نے انہیں بھی ڈال کے زیادہ پکانا نہیں ہے ایک دو منٹ کے لیے اس طرح سے مکس کر لیں آج کو دھیمی رکھ کے اس میں بھی ایک بار بوائل آ گیا ہے بس اب یہ گروی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ ان میں کوفتے آٹ کریں سرونگ پلیٹ میں نکالیں اس طرح سے آپ سبھی کوفتوں کو اوپر سے ڈال دیں بہت ہی سوفٹ کوفتے بنے ہیں یہ بلکل بھی اندر سے ہارڈ نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بنائیں بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور اوپر سے بلکل پوفیکٹ بنے ہیں توٹے بھی نہیں ہیں تو اوپر سے میں نے تھوڑی سا گارنش کرنے کے لیے گرین چلیز ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں کریم بھی ڈالوں گی اس طرح سے بن کے یہ ہمارے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم بھنڈی کی سبزی بنانے کی تیاری کرتے ہیں بھنڈی بہتی کرسپی سی بنائے اور بہتی جھٹپٹ والی بھنڈی ہے یہ سب کو پسند آنے والی تو چلی بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے ڈالکے جی بھنڈڈی لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے پتلا پتلا کٹ کیا ہے اور میں نے اس میں 1200ھ گرام پیاس کا یوس کیا ہے تو پیاس کو بھی میں نے پتلا ہی پتلا سلاائز کیا ہے دیکھیں میں دکھا دے رہا ہوں آپ کو اس طرح سے میں نے ٹسلائز کیا ہے اس سے بھی اس طرح سے آپ اچھے سلائس کریں گے تب ہی بہت کرسپی بندی بنے گی اور یہ میں نے تین سے چار ہری مرچی لی ہے جس طرح سے میں نے بیس سے پھاک کٹ کر لی ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا نمک ہے چاٹ مسالہ اور نمک دونوں میں نمک ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ کے ہی ڈالیے گا اور یہ آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے آئل تھوڑا زیادہ پڑتا ہے اس کے اندر بعد میں آپ آئل کو سائٹ کر کے پورا نکال سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں پیاز آئٹ کر دی ہے پیاز کو آپ کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے کہ بلکل کرسپی سی ایک دم لائٹ گولڈن کلر آجائے ساتھ ہی میں نے اس میں گرین چلیز بھی ڈال دی ہے تو ان دونوں کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے اچھے سے کہ اس میں گولڈن سا کلر آجائے اگر آپ تیل کم ڈالتے ہیں تو اچھا سا اس میں فرائی بھی نہیں ہوتا ہے اور کرسپی پن بھی نہیں آئے گا تو اس لئے اس میں تیل زیادہ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے گولڈن کلر آب آنے لگا ہے اب میں اس کے اندر بھنڈی بھی آئٹ کر دوں گی بہت زیادہ کالا مت کی جگہ پیاز کو بس اس طرح سے ہلکہ ہلکہ کلر آپ کو لانا ہے تو یہ بھنڈی بھی میں نے ڈال دیا ہے بھنڈی کو میں نے دو مینٹ اس طرح سے تیز آنچ پر چلا لینا ہے بھونتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے پھر اس کے بعد میں اس کا فلیم لو کر دوں گی اور میں ڈھاک کے اسے دو مینٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ بھنڈی اندر سے بھی اچھے سے گل جائے تو بس دو مینٹ کے لیے انہیں چھوڑ دیں دو مینٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بھنڈی اندر سے بھی تھوڑا پک چکی اب ہمیں فلیم کو ہائی کرنا ہے اور لگاتار اس سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے تو بھنڈی کو آپ کو اتنا بھوننا ہے اس میں سے ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے ساتھ ہی ہم اس میں چاٹ مسالہ اور نمک بھی آٹ کر دے رہے ہیں تو آپ اسے دیکھ کے ڈالیے گا بہت زیادہ کھٹا مت کر دیجے گا دیکھیں بھنڈی کو میں نے لگاتار چلاتے رہنا ہے فلیم ہم نے ہائی رکھا اس لئے ہمیں اس طرح سے چلاتے رہنا ہے بھنڈی پس بک گئی ہے بہت اچھا سے اس میں کلر بھی آ گیا ہے بہت ہی کرسپی سی بنی ہے یہ اب آپ اسے اس طرح سے سائٹ کر کے چھوڑ دیں گے سبی بھنڈی کو تو تیل ایک طرف ہو جائیں گے اور بھنڈی الگ ہو جائے گی تو بعد میں آپ اسے کسی کھانے میں یوز بھی کر سکتے ہیں آئل کو ایسا نہیں کی ویسٹ ہوگا یہ آپ کا آپ اسے کسی چھنی میں چھال لیں پھر آپ اسے استعمال کر لیں تو یہ دیکھیں ہماری بھنڈی بلکل کرسپی سی بن کے ریڈی ہو گئی اس کا کلر بھی نہیں خراب ہوا ہے نہ جلی ہے بلکل ہری ہری سی ہے اور پیاز بھی بہت خوبصورت سا کلر آیا ہے آپ اس بھنڈی کو بنا کے دیکھیں اسی پڑاٹھے کے ساتھ کھیں بہت زبردست لگتا ہے اس کا ٹیسٹ ہے سمپل سی ریسپی ہے کوئی تام جھام نہیں ہے تو آپ ان سبھی دونوں ریسپی کو بنائیں اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ